اسلام علیکم میں ہوں شہباز بٹ ناظرین گجرا والا میں ماسٹر ٹائلز اور سرامک انڈسٹریز کے منیجنگ ڈیریکٹر شیخ محمود اقبال کو گرفتار کر لیا گیا ہے انہوں نے بارہ کروڑ پر کا ایک چیک گیپکو کے ریونی آفیسر کو دیا جو ڈسائنر ہو گیا چیک ڈسائنر ہونے کے بعد مقدمہ درج ہوا مقدمہ درج کر کے پولیس نے شیخ محمود اقبال کو گرفتار کیا اور آوالات میں بانگ کر دیا ان کی تصویر اور ایف ای آر سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے یہ وہ نام ہے جو عرصہ دراز سے ٹائلز سینٹری اور فیبرس کا کاربار کر رہے ہیں جی آمسٹر کے نام سے نہ صرف ٹائلز بان رہی ہیں سینٹری کا سامان بان رہا ہے برکہ چاند سال پہلے انہوں نے فیبرس کا کام شروع کیا اور اب وہ کپڑے کے کاربار سے بھی ہوا بچتا ہے پاکستان بھر میں ان کا کاربار پھیلا ہوا ہے لیکن ان کی فیکٹریز جو بجلی استعمال کرتی ہیں اس کی بان میں وہ بارہ کروڑ پے کے گیپکوں کے نہ ہندگان تھے اتنا عرصہ ہو گیا انہوں نے بارہ کروڑ پے جمع نہیں کروایا نہ جانے گیپکوں کام نے ان کی فیکٹریز کی بجلی ڈسکریکٹ کیوں نہ کی اب جب ملک بھر میں بجلی چوروں اور نہ دہ ہندگان کے خلاف کریکڈون جاری ہے تو ایسی صورتحال میں گجرا والا میں ماسٹرز ٹائلز بارہ کروڑ پے کا نہ دہ ہندہ تھا اور گیپکوں عرصہ دراز سے خاموش تماشائی بنا ہوا تھا پہلے تو ملی جولی گیم چلتی رہی لیکن اب گیپکوں کے افیسران بھی مجبور ہو گئے اتنا بڑا کربار کرنے والا شخص بارہ کروڑ پے کا چیک دے رہے اور نہیت شرمندگی کی بات ہے کہ ان کا وہ چیک ڈسانر ہو گیا کپڑے کا وہ کربار کرتے ہیں سینٹری کا وہ کربار کرتے ہیں اتنے وسیع پر مانے پر وہ کربار کر رہے ہیں اور بارہ کروڑ پے ان سے بجلی کے بلوں کی ماد میں جمع نہیں کروانے ہوئے عرصہ دراز سے ان کی فیکٹرییاں چاہ رہی ہیں یہ چیک کرنا چاہیے کہ وہ بجلی چوری میں ملوث تو نہیں رہے اور ایف بی آر کو بھی مترک ہونا چاہیے چیک کرنا چاہیے کہ وہ اپنا ٹیکس اپنے کربار کے مطابق اپنے سیل کے مطابق جمع کروانے ہیں قومی خزانے میں یا نہیں جمع کروانے ہیں اتنا بڑا نام ہے اتنی پہچان ہے ملک بھر میں وہ بزنس کر رہے ہیں گھر گھر میں ان کا سینٹری کا سمان جاتا ہے گھر گھر میں ان کی ٹیز لگی ہوئی ہیں اور اب چند سال پہلے انہوں نے فیبریس کا کربار شروع کیا اور کوئی غریب بندہ ان کا کپڑا خرید نہیں سکتا اتنا مہنہ کپڑا ہے تو اتنے وسیع پہ مانے پہ جب وہ کربار کر رہے ہیں تو کیوں نہیں ٹیکس جمع کرواتے بجلی کے بل بروقت جمع کیوں نہیں کرواتے کیا قانون اور آئین صرف غریب آدمی کے لیے غریب آدمی کے اتنے اتنے زیادہ بجلی کے بل بھیجے جا رہے ہیں کہ غریب آدمی مانگ پینگ کر بجلی کے بل جمع کرواتے ہیں اگر بروقت بجلی کے بل جمع نہ کروائے تو واپنہ الکار اس کے گھر کا میٹر اتار کر لے جاتے ہیں اس کے بچے گرمی میں تڑپتے ہیں بچے تعلیم نہیں صحیح طریقے سے حاصل کر پاتے اور جب اتنے بڑے کارباری عزرات اتنے عرصے سے بجلی کے بل جمع نہیں کروائے تو پھر ان کے خلاف کروائی کیوں نہ ہوئی سوال یہ ہے کہ گیپکو کی افیسران اور عملہ اتنے عرصے سے خاموش کیوں تھا بارہ کروڑ پے کے واجبات کیوں بنے کیا عملہ ملا ہوا تھا افیسران ملے ہوئے تھے یہ صرف ماسٹر ٹیلز والے نہیں ہیں اور بھی بڑے بڑے نام ہیں اور بھی بڑی بڑی فیکٹرییاں ہیں جو بجلی چوری کرتے ہیں جو گیس چوری کرتے ہیں جو ٹیکس چوری کرتے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کروائی ہونی چاہیے اور ان سے پیسہ وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کروانا چاہیے ہم آئی ایم ایف کے مکروز ہیں بچہ بچہ مکروز ہے اور یہ بڑے لوگ نہ بڑھ وقت بل جمع کرواتے ہیں نہ پورا ٹیکس جمع کرواتے ہیں اور کاربار ان کے دیکھیں کہ دن بہ دن پھیل پھول رہے ہیں اور یہ خوب پیسہ کمار رہے ہیں ان کے خلاف سختی کرنی چاہیے بلا امتیاز پاکستان بھر میں اپریشن ہونا چاہیے بلی چوروں کے خلاف ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف موسیقی